اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُونَ صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُونَ تَسْلِيمًا اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وسلع رئی السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلى آلکہ وآصحابکہ یا سیدی حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلى آلکہ وآصحابکہ یا سیدی خاتم النبی آقا دو جہان رحمت مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کریم آقا نا فرمانے زی شاہ نے سرکار ارشاد فرمایا کہ جڑا بندہ مومن میڈی ذات پہ پنجہ آوار درود بھیجے سی قیامت نہ دن ہو سی میں محمد اس نہ مصافہ فرمائسا تو جس نہ قیامت آر دن سرکار مصافہ فرما گنا یعنی کہ قیامت آر دن سرکار اپنے ہاتھ تھیچ بندے نہ ہاتھ دے دے من تو اساں واجہ نہ منی آگ کو جاک سگنی اساں آخرت نہ کوئی خوف دلج رہ سگنا نہیں نہ رہ سگنا جس طریقے نہ رہ دیس سے پاک اتنی آلہ اساں بکشش نہ پروانہ مل گیا کہ ہو سگنا پنجہ آوار درود پڑا جستجونا محبتنا لذتنا سرکار تھی درود بھیجا تکیامت آر دن سرکار مصافہ فرما گنا بکشش نہ بہانہ مل ونجے سرکار مخفرت فرما دے من یعنی کہ اللہ نے حضور اسیڑی شفاعت کر دے من سفارش کر دے من جس بندے ہی فرمان سمجھے چایا او بلند آواز نہ پڑے اللہ تعالیٰ نے حمد و سنات و بات آقا دو جہاں رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے بارگاہ جدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بات سامین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خالق کائناتنا احسان اور اس نفضل کہ اس نفس نفسی نے دور اندر پرفتن دور نے اندر چند گڑیاں مالک تسانت ماں آپ نے گارج گزارنی توفیق اتا فرمائی دعا ہے کہ مالک کائنات اسیڑا ملجل کے بمنا اور علماء نے گفتگو کرنا تلاوت امنا سناخانی امنا سارے عامال اپنی بارگاہ نے اندر قبول فرمائے کام امنا عیب نہیں ہے مگر بے ذوق امنا عیب ہے اکثر اسی علماء کو بھی سننا نہیں ہے تو ویسے بھی اسی جاٹے بندے ہیں بھئی ارہ بندہ بے ذوق کو اوہے ترلہ نہ کرے بے ذوق کے بندے نہ قبر بھی آبنجے ٹھیکے تو تھوڑا جا تُسا بولنا رونا سرور ذوق تا ہی محفل نہ بند سی کہ تُسی تھوڑے بھو بولنے را سو کام میں بھی یہی قد نہیں کیتا ہے اتھے جتے ماں آج نا کھلار دیتا ہے سنیا میں زندگی جنہیں کیتا ہے بھلا چلو ممی کوشش کرے سا تھوڑا بھو جڑا ماں تھوڑا بھو آنا میں اب سوان سنے سا کہ تُسی تھوڑا بھو ماں سنے تُسی چلو زیادہ نہیں تا ایک سبحان اللہ سنے نے راست کام چلنا رہا سی انشاءاللہ کوئی تھوڑی مو بلادری آپ کا سجھ کار کے سام ٹھیکے سٹیجنی زینتن عظیم مرد مجاہد اور حضور علیہ السلام نے ختم نبوت نے واقعہ تن مجاہد سرمایہ علیہ السنت حضرت قبلہ کاری عبدالغفور صاحب امیر تحریک لبیک پاکستان زلہ چکوال انتہائی سادہ طبیعت نے مالک کن اور تعریف موئی ہوتے نہیں کرنی چاہیے نہیں کیونکہ خوشامہ دے اور سرکار نہ فرمانے سرکار فرمایا بھی خوشامت کرنے آڑا تے کرامنے آڑا دویں جائیں نہیں کوئی خوشامت نہیں ہے بیلونس ہو کے جس ٹائم بھی آپ اکال کیتی جس ٹائم بھی آپ نے ضرورت پہ یہ آپ حاضرون اللہ تعالیٰ آپ نسائع اصیرت قیم موردین فرمائے اللہ تعالیٰ آپ نے اخلاسج آپ نے اس محبت اور آپ نے خلوصج مزید برکت عطا فرمائے میں دعوت تلاوت دینے لگا کاری القرآ حضرت قبلہ کاری عبد المالک صاحب جامعہ مسجد خطیب جامعہ مسجد آزا آپ تلاوت فرمائے سن جستجونہ تلاوت سنی اللہ تعالیٰ تسانت ماں عمل نی توفیق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لهم فی ها لفیرم وهم فی ها لا يسمعون این الَّذین صبقت لهم من الحسن من اولئے ان مبعدون مبعدون لا لا يسمعون خسیسا وهم فی ما اشتهت وهم فی ما اشتهت مبعدون 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 جس کمیں عق Broad مبعدون 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 جید قرآن نے مطابق زندگی پیر گزرانا تو اسی اپنے کے رہمانے جانک کے دیکھ سکنے ہوگا مسئلہ ہی کوئی نہیں زیادہ تفصیل اجمہین ہی نہیں ضرورت ہی کوئی نہیں کیسی کیک کرینے پینک 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 کرینے مگر اصلا قرآن بلکل ایک انڈی پیچھے سٹھنے اور جس دن نہ قرآن اصلا پیچھے سٹھا بتسی خوار ہوگئے ہیں زلیل ہوگئے ہیں رسوا ہوگئے ہیں زمانے تھے نہ بیننا یاریا نہ مانا یاریا نہ رشتے نہ تقدس ریا نہ باب نہ یار سارے یار ختم یار بلکل نہ عزت نہ جناب بقار رہے ہیں نہ سی جناب عزت آلے رہے ہیں نہ ساپنی عزتہ نہ پتا نہ پرانیاں نہ پتا ٹھیک ہے ان ساری اگلنا قرآن دسمی ہیں اگر ماں باباپنا حضب کرانا چاہنا ہے تو یہ تو قرآن دسمی ہے وَبِلْوَالِ دَئِنِ اَسَانَ اگر جناب معاشرے بچہ سی عزت چانا تو قرآن دیونی ہے قرآن ایسا وَقَار دیونی ہے قرآن ایسا سارا کچھ سارے مرتبے قرآن دیونی ہے جنا قوم قرآن نہ جناب زندگی گزاری قرآن نہ محبت کی تھی وہ جناب تخت تیرے صدا جنا قرآن نہ چھوڑ دیتا وہ ضلیل ہوگی اور اس کی آپ نے آپ کو اندازہ لاسکنے کے سکرے جگہ دکھڑے ہیں اللہ تعالیٰ تُسانتِ مَا قرآن نہ پکی سچی محبت نصیب فرمائے میں تیسے ملاد شریف جبرمتہ ہی بھی دینا رہاں کہ اگر ہیک سپارہ قاری صاحب صرف چار عیتہ پڑھی آنا اگر انہیں قاری صاحب پورا سپارہ شروع کر دینا تو جنہیں میں نے ان جببے کو بیارے لوگ کرنا بھئی جڑے اسلام میں لبادہ اوڑی دتنیا اسی بھی صرف خرکہ لگتا ہوں ابھی مولوی صاحب بیس کرو دو حرفی تلاوت کرو کہ کوئی ناتھانی شروع ہوئے اگر جناب تقریر شروع ہوئے قرآن نہ دلچسپ ہی نہیں رہی محبت ہی نہیں رہی یہ اپنا ایمان تے دستک دیتی کرو دل ہوتے گی یار اتنے جناب اسی دین تو دور ہو گیا کہ قرآن نہ ایک سپارہ صور نواز سے تیار تو نہ آسی اللہ ما شاء اللہ کوئی قسمہ تڑا ہوئے باقی دنیاوی کمات بیشار ساری رات بٹھا گئنوں ترہ گھنٹے گزر ونجن چار گزر ونجن پوری رات بیونا کوئی مسئلہ نہیں ہے قرآن نہ ایک سپارہ جیری قوم نہیں گوارہ کر سگنی اس قوم محروج آسکنا نہیں آسکنا نا وہ قوم ہمیشہ رسحہ امینی زلیل امینی جیساں قرآن نہ محبت ہی نہیں لگا نہیں رہی اللہ تعالیٰ تساعتما قرآن نہ محبت نصیب فرمائے میں دعویٰ تنا دینا میرے پیارے بھائی حافظ محمد وقار صاحب آپ نات شریف پرسن اللہ تعالیٰ سنسون سلالہ علیکہ یا رسول اللہ وہ سلم علیکہ یا حبیب اللہ خاک سورج سے اندھیروں کا زالہ ہوگا آپ آئیں تو میرے گھر بھی اجالہ ہوگا آپ آئیں تو میرے گھر بھی اجالہ ہوگا اور اس کے سرکار کی عشق سرکار کی ایک شم جلالو دل میں باد مرنے کے قبر میں بھی اجالہ ہوگا باد مرنے کے قبر میں بھی اجالہ ہوگا منات احمد مختار پڑھنے والا ہوں سب اپنے زوں کے سماعت کو بابزو کر لے اور مل کے پڑھئے سلالہ علیکہ یا رسول اللہ سلالہ علیکہ یا عبیب اللہ تُو شاہِ خوبا تُو جانے جانا تُو شاہِ خوبا تُو جانے جانا ہے چیرا ام ملک کتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا مل لیندی نہ یوسف نو خود آپ تنک جان دے اکھیاں دے لسک لیندی ٹھنڈ سین سے پہ جان دے تک لیندی زل خاج تصویر محمد دے نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا تُو سب حسینوں میں سب سے اول ملا ہے حسنِ دوام تجھ کو اے عمر لاکھوں برس کی تیری اے عمر لاکھوں برس کی تیری ہے آج کا آزا شباب تیرا تُو شاہِ خوبا تُو جانے جانا ہے چیرا ام ملک کتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا کوئی گل باکی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دینِ حسنِ رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دینِ حسنِ رہ جائے گا نامِ شاہانِ جہاں مٹ جائے گے لیکن یہاں نامِ شاہانِ جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشانِ پنجتن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دینِ حسنِ رہ جائے گا جو پڑے گا سائی بے لولاک کے اوپر گروہ جو پڑے گا سائی بے لولاک کے اوپر گروہ آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دینِ حسنِ رہ جائے گا ماشاء اللہ یہ تھے بھائی محمد بکار جو ناتِ رسول مقبول پیش کر رہے تھے تصیح جتنے سنگی بیٹھو سارے تھوڑے تھوڑے قریب ہو بیں جو یہ سامنے آج جو سارے آج جو دے سارے آج جو کوئی غل نہیں اسے بھی تھوڑے دیکھ گیا آج جو شک سارے بسلام آج صاحب آمین آلین 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 آخری ناتخان دوسط بعد انشاءاللہ خطاب شروع ہو ویسی میں دعویت نات دینا قبلہ حاجی صحف الرحمن صاحب محبت سے سننے کی ضرورت ہے ذرہ ذرہ درود پڑتا ہے قطرہ قطرہ درود پڑتا ہے میرے نبی پہ سائم میرا عددہ درود پڑتا ہے کوئی زبان خموش نہ رہے محبت سے مل کے درود پاک پڑیے صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ حبیب اللہ پڑیے صلی اللہ علیہ محبت سے مل کے درود پاک پڑیے صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے مل کے درود پاک پڑیے صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے مل کے درود پاک پڑیے صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے مل کے درود پاک پڑیے صلی اللہ علیہ وسلم تِق قسمت نُو جگاں دینے قسمت نُو جگاں دینے جیڑے میرے آقادہ جیڑے میرے آقادہ میلا دے منا دینے ہاں جیڑے میرے آقادہ جیڑے میرے آقادہ میلا دے منا دینے عربی سلطان آیا عربی سلطان آیا اچھے ہاں جیڑے میرے آقادہ 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 ہاں جدوے میرے آقادہ اچھے خطہ جیڑے آقادہ اچھے تکلے اچھے نشاؤ اچھے گلے چھے اچھے ہانے جشان جشن ملا دیسا کچھ بچ کے مناڑا ہے پیار دائے رشتہ ہر سال کی بھانا ہے جشن ملا دیسا کچھ بچ کے مناڑا ہے جشن ملا دیسا کچھ بچ کے مناڑا ہے منگیے کی رب تو ان تھوڑ نہیں کوئی مالتے دولت دی سن لوڑ نہیں کوئی مل گیا پیار دائے رشتہ ہر سال کی بھانا ہے جشن ملا دیسا کچھ بچ کے مناڑا ہے جشن ملا دیسا کچھ بچ کے مناڑا ہے جام محب تادا اصا رج کے پیتا ہے زندگی بچے ہو اصا فیصلہ گیتا ہے جشن ملا دیسا کچھ بچ کے مناڑا ہے جشن ملا دیسا کچھ بچ کے مناڑا ہے لوگ کی وک جان دے اے شان بھی او دیئے جند دی کوئی گلے نہیں اے جان بھی او دیئے جشن ملا دیسا کچھ بچ کے مناڑا ہے جشن ملا دیسا کچھ بچ کے مناڑا ہے بھا میں لائے پتوے تے بھا میں ٹوک دی رہے بھا میں لکھواری اے دنیاں روک دی رہے جشن ملا دیسا کچھ بچ کے مناڑا ہے جشن ملا دیسا کچھ بچ کے مناڑا ہے کوئی تے کم چنگا اس جگتے کر جائے کیوں نہ باروں کی مد عشق ج مر جائے جشن ملا دیسا کچھ بچ کے مناڑا ہے جشن ملا دیسا کچھ بچ کے مناڑا ہے کوئی زبان خموش نہ رہے میرے ساتھ مل کے پڑھئے گا اے عشق دیا اکا نہیں لگایا جا دیا اے لگ جاہن پھر نہیں بوجھایا جا دیا مل کے پڑھئے اے عشق دیا اکا نہیں لگایا جا دیا اے لگ جاہن پھر نہیں بوجھایا جا دیا اے لگ جاہن پھر نہیں بوجھایا جا دیا اے نیزے اتے چاری کے خسین دسیار اے لگ جاہن پھر نہیں بوجھایا جا دیا اے لگ جاہن پھر نہیں بوجھایا جا دیا اے لگ جاہن پھر نہیں بوجھا نے موسیقی 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 کی تھی بادا پخش شدہ رب نے فرمایا ہے حد میں نبو عددہ رب تاج بوایا ہے فخر دو عالم دے اصحاب پڑے سونے صدیق عمر غثمان قرار پڑے سونے جنت دا پربانہ زبگی بھی جبایا ہے حد میں نبو عددہ رب تاج بوایا ہے حد میں نبو عددہ رب تاج بوایا ہے داتا علی بیکھو سونہ ہند الولی بیکھو کوہ لڑے بچیا رو تو سمین علی دیکھو سارے ولیانے میلات منایا تاخیر کی تے میں اپنے اگلے مہمان ہوں حضرات ہاں خطابی دعوت دے ساں اور میں مانو کہ جس خاندان نے اسی قیامت تک مقرود ہوگا میں اس مہمانہ دعوت دے میں لگاں بھئی جس خاندان نے اسی قیامت تک مقرود ہوگا اسی قرض لا نہ سکنے میں نے مراد بڑی بڑی شخصیت نہ دعوت دے میں لگاں اسی نسبہ تارے لوکاں اور آپ نے قبلہ حاجی صاحب نے بابا جی نہ نسبت نہیں بلکہ بابا جی نے بڑے بھائی ہے میں آپ نے جٹکی زبانی دس صاحب بابا جی نے بڑے براہا ہوں تو دس سو یار جس خاندان ہے چو اسی پورے خاندان نہ قرض نہ لاسکنے تو بڑے بھائی نہ تکر دے میں ٹھیکے تو بابا جی حضور اللہ رحمہ یہ کالی آدھا گئی ہوا رذکر کے تھے آپ خطاب شروع ہو ویسی جیڑ آپ خطاب فرماونا دس مٹ پندرہ مٹ فرمیٹ فرمیسن کہ بابا جی حضور اللہ رحمہ ساد بھائی فرمین ان کے ایک دن اساں پچھا بھئی بابا جی کسے مقام ہوتے کسے جگہ ہوتے قدائیں تا دل ہرہ ہوسی کہ یار میں محذور بھی ہوا جی اللہ مجید روکا گیا آپ کڑیاں بھی لگیاں ہر ظلم سے آشیل بھی کھا دن جناب کارکنن یا لاشن چاہیان سارے ظلم سے کہ بابا جی کدائیں تا دل درہی ہو سی کدائیں تھوڑا بہت دل لے چھال چھال آئی ہو سی بھئی یار ہکو تھوڑا پچھے ہوا نہیں آپ فرمایا میں ہکو گلہ تو ڈرنا باقی ہر جگہ تے دلے روں گے آپ فرمایا میں بھی بڑا حیران ہویا آپ بھی بابا جی کے ڈیگلو ڈر گئے ہیں تو بابا جی فرمایا یار میں کیامہ تال دن سرکار نے سامنے کھڑا ہوں نے تو ڈرنا کہ سرکار پچھ گیا خادم رزوی تو انہی زندگی نے بیچ تو جینہ رہا تھے میڑے خاکے بڑھن میں کیے جواب ہیں ماں تسی دس سو جنہ ویلٹی ارتے ہوئے ماں زور ہوں علماء بہتر جاننے نے اس چیزیں کہ ماں زور بندے واسے شریعت کے حکم دینی اگر بابا جی اتنا خوف ہے کہ تو چھوڑی ہیں میڑی ہیں جوانیے میں سلامت ہیں ہاتھ پیر بھی ہیں تو ساعت ماں خوف نہیں ہونا چاہیے اساں ختم ربوبتنا کام کرنا چاہیے کرسان انشاءاللہ نعرہ لاؤت میں قبل حاجی صاحبہ خطاب دے مالگا نعرہ تکبیر نہیں نہیں زندہ باز 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایو اللہ نامنو لاتت حض الیہود ونسارا اولیاء بعد مولیاء بعد صدق اللہ علیہ وسلم دوستو وزیزو پیراو وزرگو یہ بچے عرض کر دی اور بس میرے زمین ڈیپٹی لائی علانکہ علم والے ساڑھے بچے بیٹھیں ماشاءاللہ علمہ صاحب ان علم نے خزانان لیکن بچے کیا تو میں چند غلط جوارت وارڈے جذبات ہیں جذبات دی ترجمانی میں کر دینا تھوڑ جی کیونکہ تدریر وغیرہ سبتاج علمہ لوگ ساڑھے بیٹھیں الحمدللہ کہ علم بھی ہے دل بھی ہے جذبہ بھی ہے اور خلوص بھی ہے دی ساڑھے علمہ عدل حسین براہ میڑے بنا گیا رجی اسے کوئی شک نہیں اس بندے کوئی شک چھوڑے کھونی بلکہ الحمدللہ انہاں چھانے چلایا کہ بڑے بڑے ماں میں بن کے میڑوں بیٹھے بڑے گذیئیں تھے گذیئیں اللہ سبحان اللہ کما گئے لیکن انہاں کی کمایا انہاں نہ کمایا لیکن انہاں سارے انہاں دس سے تاکے نہیں گل رسولہ نہیں گا لے اگر اتھے بیسو اس دردیں بیسو ہوتے کوئی شامل سی ورنہ بلکل کور نے چھوڑنے اور سنجی رہے بہناؤں اور کوئی شکل نہیں کہ ایسے بچیں علم پڑے اور علم نہ عمل کیتا ہے عمل اسے کیتا ہے کہ جڑتوار تحریکلہ کھلین میں سمجھے عمل ہونے کیتا ہے باقی جناب جو دکھلا ہوئے ہیں اور تو سامنے آنے پہن اور شروع تو آج تک اس ثابت ہونا اور ثابت ہو رہے ہوئے کہ یار حق کے ہمیشہ سے کم ہی لوگ رہنے ہو تعداد لی سے شمار نہیں ہونا سب رشان نہیں ہوتے میں ایک چھوڑی آیت قرآن کریمی سولہ سولہ مہدہ میں حضور چھوڑی آئیت بیان کی دے کہ اے ایمانہ لو جہدو نصاراں دوست نہ پڑے ہو ان آپ پہ چھگیدو ان دوست یاران انہا دوست یاران پڑے ہو اگر اللہ پاکت فرمائے پھر انہا لوگ ان اللہ پاکت شمار کرتا ظالمانہ جڑ انہا راستر کے سن اس سے کہ اللہ پاکت فرمائے کہ جڑ انہا راستر دوست یاران انہا ظالمان چند کہ ظالمان بن صفحہ میں راہ کدیس دینی تھی انہا ظالم ہو گئے ظالمان شمار ہو گئے تو سا لوگ ان جذبات نہیں میں ترجمانی کر رہا ہوں کہ یار سبحان اللہ توڑے چیر تک میں رہ دکال کر رہا ہوں انہا نہیں حق علمائے کوئی بھی ہیں لیکن سپیلیر تحریک جائیں میں رب نے خود بلاوہ کہاو سنگیو وقت آگیا آج توڑ گربانیاں ٹائم آگیا آپ گربانی دو اور میں رب یہ تحریک عام تحریک نہیں عام جماعت نہیں عام کوئی دنیا دارا ایک جاگی دارا بڑے رہے نہیں کوئی بڑے بھی نہیں یہ میں رب سونے آپ جناب بلاوہ کیتا انہا آگئے اور ان انشاءاللہ وہ خوجی دین اگر علمہ صاحب فرمار علمہ لوگ میں اسے پتا کہ علمہ لوگ ماشاءاللہ علمہ نکال لینے کے لئے میں صرف ایمانی غیرت ایمانی نکال کر رہا ہوں کیوں صحیح کے ماری جولی پڑے ہیں میں صاحب حسین غیرت الحمدللہ جس نے اسے دیزار میڈی بھی کیسے میں اسے بڑے ہوں خون ساڑ ہے کہ الحمدللہ رہے بھی سان یہ کیلاللہ کروڑ شکر ہے کہہ رشتنا علمہ صاحب کوئی رشتہ بھی دنیا چاہ کرنو دوستان بھائی بین براوے یہ غیرت پہلی چیز اگر رشتنا غیرت نہیں تو میں اس میں رشتہ کوئی نہیں اگر بھائی گل بان گئی تو بندہ سوچنا لگ گئے براہ میں ڈا گیا تو دشمنی بان گئی تو پھر یار توڑی وہ غیرت قدر گئی براہ رشتہ قدر گیا اس سواستے ہر رشتنا ایک ناحصہ نہیں جی وہ غیرت ایسا اگر غیرت نہیں تو کچھ بھی نہیں پھر یہ مسئلہ تھے ایک بہت بڑا اساس مسئلہ ایمان اگر اسی میں سمجھ نہ آئی تو پھر کیا رشتہ جائے گا اسلام انہی اسلام نہیں تو دین فقتلو ہو لب 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 ماشاءاللہ 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 اس سواستے اس سواستے سامنے بیٹھا میں ٹائم نہ آگی نہ سواستے سواستے مان صغیرہ بیٹھے مان جی نہیں تھی خیرت ہوئے نا اس سواستے اللہ پاک اسرہ بنا گئے لہ علم تو بہت بڑی شہو نہیں لیکن علم نے عمل نہیں فائدہ کوئی نہیں اور توسا لوگ جیڑی بیٹھے اور جیڑے آج بھی بیٹھے الحمدللہ رہے میں جتہ کہ آئے نہیں کہ بڑی تعداد ہے اور میں سمجھنا کہ ایک بھی جیڑے جید حنود نے غلام یا جیڑے بیٹھے جھولی بیٹھے نہیں یار ان مگر ایک بھی ہزار نے بیٹھے اور اس سے کچھ بھی نہ اور قدی سوئے بھی یار اسی رہے گئے ساری تری گئے نہیں آنی پھر نہیں یار کوئی گال نہیں مکہ فتح بھی بڑے ٹیم تو باد ہوئے یہ تمرے سوئے رب نے حبیب نہیں کیا تو صبر رضی اللہ کھلے ہونے کیا ہوتے تو اشارہ نہیں لیکن رب تک آئے کہ بڑے بڑے نسائل پہ سفز ان کیوں نہ چل دیا اشارہ نہیں شاید بجے نہیں بہت بڑی مشکل ہے اور جاگردار بڑے ہوں سب کچھ نسیب نہیں لکھا اور آج میں کہ رہا جاگردار بڑے رہنے جاگردار بڑے رہنے بیٹھے نہیں کچھ بھی نہیں مل اور ثابت ہو جگہ ہوتے کچھ نہیں مل اگر عزت دین چھ عزت اللہ نے حبیب رسول نہیں اس نے نامو کھڑا رہنے اس نے حق نہیں گالک کرنی عزت عزت اللہ بڑی عزت دینا اور اللہ پہ سائنس بخشیان شاید کسی نسیب نہیں اور جاگردار دنیا دار بڑے جاگیز دائرہ مجھ نہیں کچھ بھی نہیں زیرو یار قدی پہ نخلامی نہ کرو اگر نخلامی رسول جاو سب کچھ جنو دنیا اور سوار دیسی یاد رکھو اور اس سنگی تجھ کھلے و قدم میں زیادہ ٹائم نہ کبھی اور تیرے کلوان توڑے جڑی غیرت ایمان جواب کونی سوڑی ترجمان یہا کہ الحمدللہ رب العالم انجے کہ کدی آپ بے یار مددگار کدی بناک ہو کدی بناک ہو مدد کرنے سار دے بیٹھا سار دے بیٹھا پھر اس نے حبیب دارو دیکھنے بھائی آسان قائم کھمڑی لوڑ ہی نہیں انتا بیرسان نے کہ دانی جوڑا تھے نہیں یار کہنی غلامی نہیں کریں پھر میں تکینا آ رہے تھے کہ یار جن غلامی تو سار ہیار دے گلی بناک دے سار روڑ توڑھے پہن یار کام ماز کام انہا کہنے توٹے جائیں دوسروں ٹولی سار خرید دیں سار گین کی فلس پپلیشن کرنے اسمبلی جائیں اسمبلی انسا کی ملک بیٹ چھوڑا بیکاری کرتا جائیں کون بیکاری ہوگئی آج دین اسلام بھی پہنے اس سوا سے تک کہنے دوسر توسری کھلوتے ہو میں تھوڑی چند گلہ کر رہا اگر کچھ ملا دے دین چھ ملا سب کچھ اللہ پا کا اپنے حبیب نے دین چھوڑا بس اس دین کامل ہوگا نئے اس تبات کہنے بھی آمنا نک رسول اللہ بینا نک کتاب آن آج آس 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 پاک اپنے حبیب غلامہ ایسے سامنے کریسی صبح قیامہ تک نشانی اس نے پاک نشانی آگے اے بند آگے سامنے اس سامنے حق علماء کھلوتے ہیں اور حقیقت سامنے کوئی پارٹ دین کر دے کوئی جماعت نہیں آگے لگی انشاءاللہ اور صبح قیامہ تک اللہ حبیب نے غلام ہوسی اس رات پیسی پریشانی کھلی نہیں کرنی ہیں لما صاحب ایٹھ ماشاء اللہ نکال کریس سامنے سامنے مطلب میں کیونکہ انہوں نے محبتان اللہ عزیم عطا فرمائے انشاءاللہ سامنے سامنے پاک عبیب غلام شامل رکھے بس یہ قل کرنی کہ انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کاؤں لِللہ خمد کے میں دنیا سے مسلمان گئے سبحان اللہ جزا ماشاءاللہ جزاکاللہ قبلہ آجی صاحب اپنا پیغام دینے پہ ظلائی کی عادت تشریف فرماوے اللہ تعالی تمام نامنا اپنی بارگاہ اندر قبول اور منظور فرمائے اور بھائی غلام حسین صاحب ہی نہیں سوچنا کہ لوگ کام آئیں لوگ کا ناغ غرض نہیں جنہ بارگاہ چہازی رمامنی بحث دعا کرو ان قبول کر بس کہنڈ آمن نام ناغ ساتھ نہیں اور قبلہ حاجی صاحب خطاب پہ فرمینا تمہا شیر یاد آیا حق بات کہے پھر ڈٹ جائے حق بات کہے پھر ڈٹ جائے پھر چاہے گردن کٹ جائے خون بھی بہے دشمن بس بابا جی آنا کردار زندہ رکھنا جنہ آئی اگلہ کرنی جوگ 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 کیسا ہے چلنے رہا چاہینا انجوی نہیں ہونا چاہینا جتو تک رسی جوک پھر ملاد اگلہ فیرنگ بھی کیتی پھر جناب جلوسہ تی بھی فیرنگ ہوئی پھر حضور دی ختم نبو داکہ بھی پہ گیا اگلہ قرآن بھی جلا دیتا یہ جلہ توں تے میں سینہ تون کے پیار کی تو ہوئی آتے کوئی حضور دی طرم بھی تیس بابے تی در سین نہیں تی جن آپ جوگ کے گال کرنی بلکہ بریلی نے بابے پہل دس ہے کروں تیرے نام پہ جہاں فدہ بابا جی فرمین کروں تیرے نام پہ جہاں فدہ نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدہ دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروں اللہ حضرت ترمین یا رسول اللہ دل نہیں بھرے دو جہاں پیش کر کے بس کہ کر یہ کرونا جہاں تہین حضور حضور معذرت دو چار منٹ شک ہوئے ہی رہا کہ ہر تقریبہ نصی فاتھر نے سنگی سارے جمع ہوئے چاہے جتنی نیا کاف ٹھیک مگر میں ویکھا بھئی ہکی گرائی نی محفل ہوئے میں اپنا گرانٹے کروے مسیطہ باروین یا سنگوار مسیط بری سگنی لوکہ نہ محفل ملاد یا ختم نبوت یا کانفرسان تیار حضور عزت اور ختم نبوت داکہ پویت تیار یہ شکوہ ہے یہ یاد راگی تو سڑا میرا محفل آمنا نماز پڑنا ساری اپنی جگہ تے اگر حضور عزت تو تحار آگیا تو سمجھو سارا کوئی لپیٹ کی مو ہوتے سارا کچھ بیکارے سارا کچھ اگر چانے ہو کوئی شہ پلے آ بین تو حضور عزت تکم کرو اور نعرہ بلاند کرو حضرت صاحب نے خطاب شروع نعر تکبیر شور تکبیر سے تھر تھر آتی زمین جلو نعرہ تکبیر نعرہ حضر نعرہ حضری حضری اوہ نہیں نعرہ سمجھ نعرہ 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 یا رسول اللہ نعرہ یا رسول یا رسول تکبیر جناب حضور نے ختم نبوت جنہ ڈاکہ مارا انہا کڑو بدلے گھنے جنہ غازی صاحب اخت تہدار ہوتے لٹکایا انہ کڑو بدلے گھنے جناب ہر جگہ جس جگہ اسلام نے خلاف کام ہونا پا انہوں کڑو بدلے گھنے جس تہ تلوار چامنی جناب کچھ اور کرنا کسی نعرہ 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 تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری تاج دار ختم نبوت تاج دار ختم نبوت من سب نبی یہ حدیث جنہ پڑو اس حدیث تلوار چامنے نہ ذکر حضور نے فرمایا کسی نبی بار بکواس کر اس دنہ وڑ کے راہ دو اللہ کرے کسی گستاخ نہ واپ سامنے کمینہ کھڑو جس جذب اور جس جلال اس کمینہ تلوار مار مان سب نبی جان جلال تلوار مار خون نکل 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 تلوار مار تلوار نا پانچ سو چاڑی چکڑ ہو بیس نا جلال جلال نا مان سب نبی جان مان سب نبی جان تاج دار ختم نب ann نبی יار سود ان ink نبی 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 لے بائی 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 وعلا آلکا وآصحابکا یا مکینہ قلوب الہمینین بعدت حفظ و صلات تشریف فرما جمعہم اکرام زمہ دران تحریک لبیک پاکستان وکار کنان تحریک لبیک پاکستان بالخصوص زینتِ مسندِ صدارت برادرِ اکبر قبلہ حضور امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالی محسنِ حالِ سنت مجاہدِ حالِ سنت شیرِ اسلام انتہائی استاندلائے قبلہ حضور حاجی امیر حسین صاحب زیدہ شرف اور تشریف فرما جملہ عاشقانِ مصطفیٰ محبینِ صحابہ و آلِ رسول عجدی پر وقار نسس بس سلسلہِ ذکرِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس دے اندر اللہ دی عطا کردہ توفیق نارسی حاضرہ اللہ ساٹھی حاضری قبول فرمائے جنہ دوستہ حضور دے عشق دا اظہار کردے ہویا دین نار وفا داری دا ثبوت دے ہویا باطل دیا سماتاں تک اپنے غیرت دے جذبات پچین واسطے اس پاکی دا نسس دا احتمام فرمایا اللہ انہ دوستہ دا اے عملِ سہلِ اپنی بار گیج قبول فرمائے آپ آب آب جڑے وقت اور مصروفیات ترک کر کے حضور دے دین دا پیغام سنن واسطے آئے ہو اللہ آپ سب ندینی دنیاوی اخراوی بلانیاں دا فرمائے تھوڑے جو وقت اچھ میں آپ تک ایک دین دا پیغام اپنی شادی پجاپی زبان سمجھانا دی کوشش کرانگا آپ کوشش کرے ہیں کہ آپ دی توجہ و ذہنہ دی دلان دی میرے حل ہوگئے باقی کوئی بھی عالم دین تقریر کرے نا تو دو مسلمان بان کے تقریر سنیا کرو جو دو ذہن کسے دا خیال ہوئے تو کوئی گل ہوئے نا حالانکہ تقریر کرے ناڑین سوچ بھی نہیں ہوں دی ایسی پہلوی زین بڑھا کے بیٹھے انہ جی اے ایس اے گل کی تین اے تی ساڑے خلاف ہی ہونی ہے حالانکہ ان دے جین کوئی نہیں بکی مسئلہ ہے صرف کی سلام سنن واسطے اگر آپ تشریف فرما ہو تو پھر کو گل سمجھا جندی ہے اللہ قولی فیلی لسانی خطاتوں محفوظ فرما کے شرح صدر ناڑ بیان دی توفیق دے ہوئے جن نہ دی توجہ میرے علے او اکواری محبت ناڑ فرما ہو سبحان اللہ یقیناً آسانی محسوس کی تابت اسی تھوڑے ہو تو تسی منا محسوس کرے آئے با تسی تھوڑے ہو پھر قدرتی ہو دوست دا سرح سن کوئی بھوت کی ہوگی انہیں چنا کو انہ دا عمل دخلے نا کو ساڑا عمل دخلے ساڑا تکم سی بابا جی فرما ہو دن میدان لانا اگر سائی جانن تے سائی اے دا کم جانن بدر فرما ہو دن دے تھوڑے بھی ہوڑ ہون نسلی تبہ موران دے تھوڑا تے ایک اکیقت میں بھنی جملائے کو خدابت رہنی نسلی ہمیشہ سوڑے ہو دیں پھر جیڑے نسلی ہو پھر جیڑے نسلی ہو پھر نا پھر نا دا سفہ سلاہ میدان کر بھلائج لیٹا باندھ کر کیا ہے نا جنہ جانے ہیں جنہ سکتے ہیں جنہ رانے ہیں رب ہو اس ویرے ہی گیا 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 ساٹھا پرنامی حق لارے ساٹھا جیونامی حق لارے تعداد نہیں اس بارگیچ کی نہیں جانتی اس بارگیچ وزن ہوتا ہے خلوص داتے محبتہ داتا جمعیت پڑیئے ان دا ترجمہ ہی مکمل تقریر ہے اگاں تے گھنٹہ ایک لینہ ہوتا ہے نا موڑ پنمی راضی کرنا ہوتا ہے اصل تقریر و ترجمہ ہی ہے پورا عنوان ہو لئے کوئی بھی خطیب ہے وہ لئے سمجھا جنہ دے اگاں ان دس منٹ تقریر کری ہے تو موڑ پنراز ہو جاندے لوگ بس علاق دس منٹ جگل سمجھی جاندی پنج منٹ بھی بہت زیادہ نہیں لیکن وہ موڑ دواتا زین بنے ہیں بگنٹی تقریر ہوندی ہے لا تاجدو قومیں یکمنون باللہ والیوم الاخر رب اپنی لاریب بیعب کتاب اتری شات پہا فرماؤں دے اے حبیب تسی ایسے لوگانو نہیں میڑوگے انجدے لوگ نہیں ہو سکدے کہنا تس انجدے بندے کوئی نہیں توانے میڑنے ایسی کوئی جگہ نہیں جتے انجدے بندے لاب جاند جیڑے ایک گال کرن بس اڈا اللہ تے بھی ایمانے یوم آخرتے بھی ایمانے انجدے کوئی نہیں بندے ملنے پہلو اے آکھن اسی اللہ نوی مان رہیاں اللہ دے رسول نوی مان رہیاں اس دے باوجود نار نار یو آدھونا من حاد اللہ و رسولہ ایک دے اکھن اسی اللہ نوی مانے اللہ دے رسول نوی مانے نار اٹھوئے بھی پتہ لگ جائے و اینا دیا ہم دردیا انہ نار نے جیڑے اللہ دے بھی غدار نے اللہ دے رسول دے بھی غدار نے رب فرماؤں دا ہے انجدے بندے کوئی نہیں مددو رخے مہو آکھے میں مولو جی میں عاشق بھیا الحمدللہ سے بھی رسول اللہ نو منیا نار نار انہ دی بیٹھا جاتا انہ دی ہم دردی انہ دیا محبتا انہ دیا کابشا انہ دے تعاون انہ دا پیار انہ بندیا نار بھی ہووے جیڑے دین دے بھی غدار نے رسول اللہ دے بھی غدار نے اے راب دا قرآن کہہ رہے ہے انج نہیں ہو سکتا بندہ ایمان نار بھی ہووے تے غدارہ نار بھی سلام دعا ہووے ایک کی گل ہو سکتی ہے جیڑا غدارہ نار باندہ ہے اوہ مومن نہیں ہوتا جیڑا مومن ہوتا ہے اوہ غدارہ نار نہیں باندہ دوبارہ سمجھو یہ میں نہیں کہہ رہا کوئی پیر نہیں کہہ رہا کوئی مولوی نہیں کہہ رہا کوئی مصنف نہیں کہہ رہا اے راب دا قرآن سارے جہان دے کلام میں چھیر پھیر ہو سکتا ہے راب دے کلام میں چھیر پھیر نہیں ہو سکتا تے اے راب گل پیا کر دا ہے حضور نار بھے حبیب انج دے ایمان نار کوئی نہیں لپنے اے بھی نارا مارا اسی عشق رسولہ اسی بھی حضور نار محبت کرنے آ مسیح تے جے نارا ماریا جتن تک حلوے دی پلیٹ ہاتھ تے چائی اوٹن تک تیش عشق جو بنے چریا جیویں یوں حلوے دا سواد موئی چو ختم ہویا ناری راتی دو جہان دی پیٹھے کے جبین کے چاہ دی پیالی پیتی دون ننمی دسیا میں تے دو اڈے ناریاں اوٹھے انج گیایا رب فرماؤں گا ہے اینج نہیں ہو سکتا اٹھا کبینہ بندہ تے حضور دا آش گوئی نہیں سکتا آش گھونتے ہی ہوئے جنتا تانوی حضور دا خلاب ہوئے جنتا مانوی حضور دا خلاب ہوئے توجہ اے گا اے گا اے گا اینج نہیں ہو سکتا آج اے ڈہو تلا لفظوں دینا تاریخ گواہ ہے میرے اے ایک گل سمجھا جاندی نا امت مسلمانو تے لمیاں تقریران سنیندی لوڑ کوئی نہیں نمیاں گلہ کرن دی لوڑ کوئی نہیں لمی حالف سٹن دی تو لوڑ کوئی نہیں صرف اس ساٹھے مولوی آہ ایک جملہ سمجھا جاندے کہ جینمن گلے میں برسرے ممبر کئی مرتبہ کیا مولوی جھوٹ بول دن کوڑے کونڈ مار دن بندے ساٹھی گال بندے نہیں کوڑے آہ باپا بھی کیڑا جرنیڑا باپا بھی مولوی آہ اوستہ سے آہے بندہ غیرت آڑا ہوئے لوگ گل کی مندین و تگوڑی کھا کے بھی آن دن تاج دارے خط میں نہ بھولا ہے ساٹھیاں تقریران تو بات توجہ ساٹھیاں تقریران تو بات دو کمنٹ جاری ہوں دن پہلا رابطیبہ مولوی اور سواد گھٹ چھٹے دوسرا کمنٹ کوئی نہیں تقریر کیتی مولوییاں بس ہمیں ٹیم ہی پورا کیتا نے پتا لگ کیا نہیں بندے تھوڑے چلیے ساٹھے تقریران تو بات کمنٹ کتی بھی نہیں آیا تو آٹھے تقریران تو بات ساٹھے پینٹ دے بندے نمازی بان گئے تو آٹھے تقریران تو بات ساٹھے بندے والدین دے وفادار ہو گئے ساٹھے تقریران تو بات ساٹھے پینٹ دے قرآن آڑے بندے بان گئے نا تقریر آج بھی ہوئی ہے قرآن آج بھی ہوئی ہے نبیدہ فرمان آج بھی ہوئی ہے لیکن اس دور دا قاتم دس گیا ہے خبردار تقریرہ اثر ضرور کر دیانے پر تقریر کرن علی زبان یا میرے علی علی ہوئے یا خادم حسین رجوی علی ہوئے اور ایمان داری ایمان داری اس مرد درویش ساری جندگی آپ پڑا نہیں نعرہ لبایا میں انہیں یاد اور میرا چیلنج ہے شروع تو لے کہ آخری خطاب تک پورے خطابات اگر کسے کو نہ ہونتے میں دینا اوہ سنے تکیدائیوں اے لفظ کٹ کے لے آیا لے آوے بابا بے آکھے آوے الحمدللہ میں بہت بڑا عشق رسول ہوں نہیں اوہ نہ تاروں بھی کو جاپنا اور کرایا ہے نہ اپنا نعرہ مروایا ہے نہ اپنے آپ نواشک کوایا ہے قسم با خدا میں پنجاب دی ایسی ایسی جگہ دے گیاں جتے ترائے ترائے کلومیٹر ٹرکے جانا پھونگا ہے گھنٹی نہیں بھی را کوئی نہیں اور ہوتے جا کے محسوس انجدہ ہو سکتا ہے لوگ سلام آڑے بھی کوئی نہیں اے تے کتے ساٹھی تقریر راکھ لے انہیں لیکن جدو مسجد جائیے تے وات راپ دا واد ہے اسی دنیا جو میرے نا لئیتے رہو گھر جاندار بندان دراسی آج ویسا نے وافا جی تھی یہ جا نہیں ہو سکتا ببندے تا تعلق دارہ نال بھی ہوئے کہ باہر اجویں ساٹھ نال سیلف یہ بڑھے لگیاں لوگ نہیں آنتے مولوی جی ماشاءاللہ اندرو اسی دو آٹھ نال آن باروں دن لکوا ہویا ہے کوڑیا ہے کالم دین تے سامنے خود تسلیم پیا کرنے مہدر ہو رہا تے بار ہو رہا یہ داندرو ہو رہوے بار ہو رہوے کہنا تا پترین منافقے تے منافق نال اللہ نیڈی کورت غص ہے نا انہو جانم دے تھل میں درجت رکھنے اٹھا وٹھا پلیت منافق وراتی ہوں گا ہے تے خدا رہا اے ناکھو با ماندرو ہو رہا تے بار ہو رہا اے آکھو سوڑیاں ساٹھا مرنامی حضور واسطے ساٹھا دیونامی حضور واسطے اے 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 ایک گل اگر آپ توجہ فرماونا تے تقریر سمجھو ختم ہوگی اے گل میرے نبی دیسے ہاپا حجرت کی تھی اے سور لاکے تے بڑے بڑے شیرہ نالے تقریرہ سامنے سنائیں یا تے سنا رہے ہیں تے سندے بھی پیاں حضور دیسے ہاپا حجرت کی تھی اولاد بھی ہوتھے ہائی والدین بھی ہوتھے ہائی دکانہ بھی ہوتھے ہائی یا تاجر لوگ ہیں مکہ دے باغات بھی خجوران دے ہائے گار بھی ہتھا نال بنایا ہے پھر وطن پھر وطن بھی او جتے بندہ جمعیاں پڑیا تھے تُریاں کھیٹیاں بجیا ہوئے تے ہجرہ تالی رات کسے حق سے آپ بیاں کے ہوئے یا رسول اللہ اسی مدین نے ٹور چلو تے ایسی بھی ایتے دین دے کام کرتا رہا ہوں گے تے اندروں سے یا رسول اللہ تو اٹھے نالیاں ایک مکہ وط گر پھر باغات اولاد والدین اور تے اور راب دا گر کامہ ہوتھے جتے واس سے بندہ دا بارہ لکھلا کے تحاج کرن جانتا ہے ماں خدا دا گر ویغلویی کامہ ہوتھے ہاں لیکن نبی دے سے آپا فتوہ دے گئے وہ زندگی اچکدائیں اینڈ دا موڑا جاوے ایک سیڑت رسول اللہ اور دوجی سیڑت کامہ ہوتے اس آبا تا فتوہ ہے کامہ چھاڑ کے حضور نال کھڑو جایا جائے کامہ جانے کامہ دا خدا جانے وہ ایک سیڑت کامہ ساڑی تے ایک سیڑت سڑک ہے وہ جنڈی سونیتا ہے وہ دوانوی پتا ہے تو مینوی پتا ہے ایک سیڑت ساڑی رشتہ داری ہے اوچھے ایک سیڑت کامہ یہ تے ایک سیڑت صرف چٹیاں کپڑے آڑا بند ہے وہ دایا مار دے پیا ایمانداری نال اسلام کپڑے وے کے عزت دن دے ہی نہیں اسلام گٹی وے کے عزت دن دے ہی نہیں اسلام گٹی وے کے عزت دن دے ہی نہیں اسلام ٹور وے کے عزت دن دے ہی نہیں اسلام عزت اور سرداری وے کے عزت دن دے ہی نہیں اگر اسلام زمین جہداد زیورات وے کے عزت دن دا نا دیکھا بے دچھاتے ابو جال کھڑایا ہوتا پر حضور کعب دچھتے پلان و کھلار کے دسے ہے عزت سرداری نار نہیں لفدی عزت محمد عربی دی ہے یاری نار لفدی ہے انج نہیں ہو سکتا اگلا شکر ترجمہ میں نہیں کہتا اگلی گال شکر کسے ساٹھے امام یا خطیب نہیں کہتی اگلی گال خدا خود وضحت پہ کر دے جیڑا بندہ غداراں کڑو پیندہ ہووے چاہ دمی مسیح تے چاکھے میں آشکاں کمپینہ کردہ ہووے غداراں دیاں تو منبر دیا کہ میں شیرہی سلام آ اوہωςٹسیاں کردہ ہووے خطم نبو پندے چوراں دیاں تو منبر دے بے آکے میں سکے ردا اوہ کوڑا جھوٹ مار دے کمینہ ترینگ بندہ ہے تو رب کہہ رہے ہیں وَلَو قَانُوا آپَاءَ هُم ماں ہیک سیڑ تے اون دا سکا پیوہ ہووے جی پیوہ ہووے دین دا مخالب تجیڑا بندہ اسلام چھٹ کے اپی دی فکر تے کھڑو روے غددار ہو سکتا ہے وفادار نہیں ہو سکتا وفادار ہو ہی ہے جد ذہن تبی سلام وسط ہے جد دل تبی سلام وسط ہے پیر بڑا دورتہ رشتہ ہے سیاسی وفادی بڑی دورتہ رشتہ ہے تعلق داری ماں میں چاچے بڑی دور دکھا لے رب رب ہو کے رب ساٹھین نفسیات تو بھی واقف ہے احساسات و خیالات تو واقعی میرا فرموتا ہے ولو کانو آباہم سکا پیوئی ہوئے وہ دین دے مخالب جاوئے صدق اجنی لگتا توجہ ہے آپ محبت نار فرماؤ سبحان اللہ توری رسمن گلہ نہیں میرے نبی دے صحابہ کر کے وکھائے حضرت ابو عبیدہ بن جارہ میدان بدر کفر اور اسلام کا عظیم مارکہ یہ صحابہ جہاں نارندہ سے ہے تھوڑا ہونا کمزوری نہیں بے غیرت ہونا کمزوری ہے تھوڑا ہونا کوئی کمزور نہیں شیاسی بندے اٹھارہ ہزار خوض نو چاٹھا مار لیں دیں ترائے سو تیرہ اور حق ایمان داری نا اب بابا جی ورماؤ دے نا حق کا اپنی پاور رکھ دے تے لگتا سی بابا جی اہمیں جذبات دیوار ہے نا اور حقیقتا اسلام بڑا ڈا 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 ہے اسلام دا ذہن پان جائے نا وہ تے مدینے دے دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کھڑو ابو جال نو چاٹھا مرا لیں دے میدانے بدرے ڈیل سارے صحابہ آئے جرنیل صحابہ آئے باہر صحابہ آئے پر ابو جال دے سیرناڑ خوٹبال مدینے دے دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کھیڑے آئے تے جہاں نارندہ سے آئے ہی ہو جائے سردار ساٹھیاں جتھیاں دی لوگ تے کیونکہ ساٹھے دل جابینا دا لال وسط ہے اے بھائی میرا سونہ ہون اللہ اکبر میرے سونے نبی دا صحابی حضرت تے ابو بیدہ بینجرام میدانے بدر لگا ہویا ہے سامنے کفر کھڑوتا ہویا ہے اے دے حجور دے سہابہ کھڑوتے ہوئے نہیں تلواراں گوڑ کوئی نہیں نے جے کوڑ کوئی نہیں گوڑے کوڑ کوئی نہیں ہیاں اونہ نمی لوگ آدے آئے تلواراں کوئی نہیں جے تُو سادین کی میں لے آؤڑا ہے اونہ بھی گمینی نسل چلتی ہو دیے میرے نبید گھلاام بھی چلتی آؤ دے اونہ ناعتی نسل بھی آ جمال بھی آنو گیر کے پوچھ دیے لے تُو سادین کی میں لے آؤڑا ہے ارسان لے کیonie آؤڑا ہے ساٹھی کی آقاتیں دین لے آئیے دین جانے دین آڑا جانے ساٹھا کم ہوکا دینا ساٹھا کم سیدا دینا دین جانے دین آڑا جانے ترائے سو تیرا بندہ ایک رویت مطابق ترائے سو سات بندہ جنگ لڑن گیا ہویا ہے مکہ دی پاور مار مکہ دے سردارانہ مکہ دے کا فرانہ جنگ لڑن گیا ہویا ہے نہ نیزے کھوڑنے نہ تلواراں کھوڑنے نہ سواریاں کھوڑنے اندہ مطلبے جنگ لڑن واسطے ایٹم ضروری نہیں ہوں دا جنگ لڑن واسطے ٹیک ضروری نہیں ہوں دا جنگ لڑن واسطے فوج ضروری نہیں ہوں دیا کفر دی آنکھیں جاک پا کے جال کرن واسطے غرط امرالی ہووے جررت ہے درے گرارالی ہووے او کومہ جاگ نہیں لڑ سکتیاں جنہ کدی شوٹی عرب کھوڑو مال مانکے لے اونا ہووے او کومہ جاگ نہیں لڑ سکتیاں جنہ کدی شوٹی عرب کھوڑو مال مانکے لے اونا ہووے او کومہ جاگ نہیں لڑ سکتیاں جنہ کدی شوٹی عرب کھوڑو مال مانکے لے اونا ہووے او کومہ جاگ نہیں لڑ سکتیاں بیٹھیں انٹرنیشنل وکاری نے کرجا مگ دینے دو جن شاک نا دستے او جنا دیا حاکمہ بارو مولک مانگ مانگ کے غریب کار چھڑے اونا سان کی دینے جیڑے آپ بارو کرجا لے کے اپڑھیاں گڑھیاں دہ تیل پورا گھر رہے نیسان کو جنہیں دے سکتے اسیوں ستر بار تو منگیے جس درد بارے ساٹھے وقتے کہہ گہنے کون دے تاہ دین گوم چاہیے کون دے تاہ دین گوم چاہیے دینے والا ہے چاہیے مانگا نبی سب سے آلا جنے آپ باروں مانگ رہے ہیں کوموں نہ دیو میتارکھیاں ہو یعنی اسید مکروزی ہو رہیاں پتہ نیوں گرزاں کی دے جاؤں دے ایمانگ داری نال لوگ پتہ نی کیوں نراز ہو جاؤں دے نہیں گورمنٹ سانو دو آہتھا نال لوٹ رہیے ترے فکڑا مانے لٹ دے ساتھی پولیس آڑا مانے لٹ دے سڑکڑا مانے لٹ دے موٹر وی آڑا مانے لٹ دے ٹو لپنا جی آڑا مانے لٹ دے ٹیکس آڑا مانے لٹ دے بیل آڑا مانے لٹ دے اینی رقم اکٹھی کار کے پتہ نی جاندی کی دے پھئیے تراب واہ دا ہولا شریک دا ہے واد ہے وہ مانے لٹ دا آن ذکری فائنہ لہو مئی شکل دن کا جیڑے بندے ساڑے ذکرہ لکانڈ کار جار اونا دے بجلی دے بیل کدی نہیں پورے ہوئے اونا دا پیٹرول دا خرچہ کدی بھی نہیں پورا ہویا چراب فرماؤں جائے جیڑا ساڑے یار دہ ہو جاوے او پھوک مارے مٹی نویں سونا بنا گرہ کچھڑ جائے میدانے بدر سجیا ہویا سامنے کا فیرائے ہوئے ایہیتا نا مار دے آئے لائے تو ساں کی کار لینے جاگ تلوارا ناڑ لڑی جا دیئے ایہیت مابا گال سمجھاؤں سیسا ڈاکا میں میدانے چھوڑا سیاپا میدانے چھا جائے او تو حضور سجدین چھر رکھیا ہوئے یا اللہ آمتھی بھرا شک میدانے چھ آگے نیہ اونا اینا دا کم آگا تو جان تیرا دین جانے بھرا شک میدانے چھوڑا بھرا شک میدانے چھوڑا جانا او ساڑے یار دے خلاف آیا ہے آج دھوڑ میرے پیو دی ہووے تلوار نبید وفادار دی ہوئے پیو کا فران لوایا ہوئے پتر حضور لوایا ہوئے جی پتر پیانے آج میں پیو نواپ وڈنے آج میری تلوار چلے گی دردن باپ دی ہووے گی تاکہ اوناڑیاں نسلا نوپتہ لگ جاوے وہ گتار گتاری ہوتا ہے بھامیں اپنا ہووے بھامیں پیر ہووے بھامیں مولوی ہووے گتار گتاری ہوتا ہے گتار گتاری ہوتا ہے تے ساٹے بندے اس جالنو لکین واسطے آئے جملہ بول چھڑ دینے چھڑیا کرو مولوی جی سارے ہی صحیح ہوتے نے سارے ہی پراپر ہوتے نے وہ کوڑیاں جہان تے آیا سارے براپر نہیں ہوتے ہی کوئی تفتوہ حسین میدانے کربلا ایک لکھ گیا ہے سارے براپر نہیں ہوتے یزیدی ہروں گا ہے حسینی ہروں گا ہے ایمانداری نال فیصلہ کر آجے ایک کلافات اپنی جگہ دے آف لیٹر کوک دی موتل اٹھا ڈپا بریانی دلے کے بگانی گھٹی انگین چھڑڑا ہو رہوں گا ہے حق میں نبوتے گوڑی کھانا ہو رہوں گا ہے ایک گھٹو آٹے دلے کے ضمیر میں چھڑڑا ہو رہوں گا ہے ہاتھ کڑیاں لوا کے دین تے مہرہ لانا ہو رہوں گا ہے ہر منتہ برابر نہیں ہوں گا آہی ملکیں آہی صدییں آہی جگہ ہے کراچی ایک ملک پاکستان دا صدر مار گیا ہوتا کسورہ جو نے غازی ممتاد قادری شہید دی فانسی آ لیا ہے پٹیشن تے شین کی تیویا ہے اونو کترہ ہاتھ بھی نا لائیا کراچی اچھ کا بیٹی آ لے جنے کتیاں نو نوے دیا ہے پوچا کے لے گے اوہی ہنگاڑیا مگاڑیا ٹوٹل ساتھ تو آٹھ بندے جنادے نار ہوڑ گے کسے بھی نیوز چینل دی اونس ویڑے دی ہائیڈ لائن کھول کے دیکھ لوں آٹھ تو داس بندے نی ہوڑے ساتھ تو آٹھ ہوڑ گے دو منٹ ایک دفنا چھنیا اونسے ملکے چھے اونسے حکومہ دے ایٹی ساری مسجدہ ایک مازور بابا لہور داران آرہ جدو دنیا تو گیا ہے دو کروڑ جنادہ دو کروڑ جنادہ رب جہان آرین سمجھایا ہے اس سارے پرابر لیں ہوں گے خطار نہ مر نہ ہو رہے ساتھے یار دے وفادار جاور نہ ہو رہے ایک باری حضور دے ہو جائیے میرا نبی مول پا سڑ جائے اینج نہیں ہو سکتا بندہ یار نہ ہو جاوے آمینہ دلال مول نہ پاوے اوہی ملا لے ہاتھ چاہچ گڑیاں پیرا ویچ جل لکے ہوئے گے مکے دے ہو باش نوجوان گاڑ ویچ رسیاں پاکے قدی ایس گڑی لے جانا قدی ایس گڑی لے جانا قدی ایس گڑی لے جانا قدی ریت لٹا دینا قدی آگت لٹا دینا وات مار مار کے جدو تھگنا پوچھ دی آئے بلال دس حضور نار رانی یا ساڑے نار رانی تے بلال ہی کوئی بطوہ دے دے آئے اوہی پر آٹوڑ جاؤو سارا جہان ایک پاسے آمینہ دلال ایک پاسے وات اوہی ملکہ اوہی بلالہ میرے نبی مرمائی آج کا بیت گھڑو جا تیری مار کھان دا مول پہ جاوے تیرے قید ہون دا مول پہ جاوے تیرے ظلم سان دا مول پہ جاوے کیوی میرے نبی دا گھولامہ قدی کی دائی پرچہ ہوند ہے قدی کی دائی پرچہ ہوند ہے قدی کوئی دھیل چلے جاند ہے مزوری دا خیال بھی نہ کیتا کھٹ 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 کھل جاندے رہے وات دو کروڑ جنادہ ہویا میرا زور کاند ہے لوگ پچھدے ہونگے بابا کیڑا کام کر گئے آئے ایٹا جنادہ نہیں ویکھے آئے میرا بھی جدان آنگایا کہان چو مو کٹ کے بابا جاہاں نو دستہ ہونے مل پہن دنہاں مطنی دے گربار کے وکاندے مل پہن دنہاں مل پہن دنہاں مطنی دے دربار جے وکاندے مول پہنڈنا ابو بکار عمر عثمانے ہر قیدہ پاک ایمانے مول پہنڈنا عربی دے دیدار جے وکاندے مول پہنڈے کیے کیوں ایسا پیل سردت کی تے جہاں لڑے دسے سکہ ابباوی ہووے ہوئے اسلام دے مخالف جاوے ساٹھا کوج نہیں لگتا ساٹھا رشتے دار ہوئے جیڑا اسلام دا بھی وفادارے ساٹھے نبی دا بھی وفادارے اگلہ فرمائے سکہ پہ ہوگا سکہ پتر ہی کیوں نہ ہوئے اندے تو اگاں کیڑا رشتے ہیں اندے تو اگاں کیڑا رشتے ہیں سکہ پتر نبی دے عاشق انو کہہ رہے ہیں ایتھے جنو آتھ لاؤ نا تے اندے تو وڈا کو حسینی ہے تے نا اندے تو وڈا عاشق ہے تے ایتھے جندہ استیار ویٹھونا اندے تو لکھے ہندہ ہے فخر حال سنت شیر حال سنت ایتھے جیہار بندے شیر حال سنت تے کران ساڑھے سڑھے سڑھہ سڑھے 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 ساڑھے سڑھے سڑھے فصلوںmid ایک بڑی جانوار پہ جائے نا یا دوچھے بڑی جانوار نہیں ہندہ یا ابندہ تھانے ہندہ ایک بڑی سڑھے کو ٹھٹھے چھٹے چارہ چوری وڑھ اکرلہ جاوے یا بندہ نہیں ہوتا تو یا بندہ تھانے ہوتا ہے سڑھا قرآن کنی باری سڑھیا اے مولوئی اندر ہوڑا ہے اے مولوئی اندر ہوڑا ہے اے مات سمجھو پاومت موط ہوئے یا جان دینی رول سستہ ہوڑا ہوڑا ہے تے نن پندرہ دن پہلے پتہ ہوتا ہے میٹرول میں جانو ہوڑا ہے نن پندرہ دن پہلے پتہ ہوتا ہے اے تڑی تا فصل راک کے دس دن دن اکیڑی علاقے دیئے اکیڑی جگہ دیئے اچھ سی ہے یا نہیں سی یہ صرف کچھ بول ہے کہ دس دن دن ایک اوڑ ڈالٹا ہے یا دس سی ہے نہ پچا لگ گا تو حضور دے دیمدہ کیونکہ ساڑھوں دے لگ گئی کچھ نہیں دین دی قدر ہونا نے جنہ جانا واریاں مال وارے عزتہ واریاں اولاندہ واریاں پہ ہاتھ کڑیاں لوا کے علی دی اولاد سامدے بزارت گھوم کے دس دے خبردار دین بڑا مانگ گئے دین دی قدر ہونا نہیں پتا جنہ شاپر چوڑا لادلیات گھار چلے گئے راج مکواس کردے رہے ایون مولوی پتا نہیں کی کرونے دین دی قدر یا سونا بلال جانے یا حسین بن علی جانے یا رسول اللہ پہ یا پہ یا پہ یا رسول اللہ پہ یا پہ یا پہ یا رسول اللہ پہ یا پہ یا رسول اللہ پہ سکہ پتر بھی اے واسک لوگ ہیں سکہ پتر کہہ رہے میدانِ بدر تو بادبا جان میری تلوار دی ذات تھلنے تو سترہیں واری آئے آو پر اب با سامن کے چھڑ چھڑے شدی کے اکمر فرمایا تیرا اولیدین میں جھوٹھا ہاتھ تیرا عشق میں جھوٹھا کدھائیں ایک باری میں جھل جاندو تو میں کوئی نہ چھڑنا میں تے انمارنا آپا تو مخالف سمت اللہ آئے ہیں میں تے کوئی نہ آوے کھڑنا تو پتر ہے میں تے کوئی نہ آوے کھڑنا با تو ساڑا رشتے دار ہے میں تے کوئی نہ آوے کھڑنا تیرا خوننا ساڑا تعلق ہے کہ نہیں حضرت مصحب بن عمر نے اپنے سکے بھرادہ سر لائے کہ جہانہ نے اندر سے آئے ساڑا بھرادہ سبزی کے کمال ہوگی یہ جو بھی لوگ مسئل پوچھ رہے ہیں تو اڑی خبر پتا کیے چل دیئے تین نشاریہ دو عرب ڈالر کرزہ لاب گئے او دے خبر پتا کیے چل رہی ہے لبنان اور بیروت کو مزہلوں سے تباہ کر دیا گیا تُسی سارے خبریں سُڑ دیو حضرت بنیا مین بن یاکوب کے مزار کو شہید کر دیا گیا حضرت یونس علیہ السلام کے مزار کو مزہلوں سے تباہ کر دیا گیا اے یہودین دی خبر چل رہی ہے امت مسلمہ دی بھلک کی خبر چل رہی ہے اے اے کردہ دیگ ہے الحمدللہ کچھے من لاک جا سڑ امید مگروں کو اور ملکتی آجا سی کدھائی ترلہ کی تیا کچھ آرہ نہیں دے چھڑ سڑ تجیڑی قوم انٹرنیشنل فکاری ہوئے نا اس قومیں سلاہ ہو دی نیوبی نہیں ہوتا مڑوس قومیں یا شیخ رسید جمدہ ہے یا فواد چوتری جمدہ ہے بابا فریدوں تھے ماما جمدین جتھے قرآن میں پڑھے آجاوے محمد عربیدہ فرمان میں پڑھے آجاوے ایک کروڑا ہے وہ جگڑا ہے کسی چندسو اتنا پرہ مکان ہے پہلا بندہ آیا ایک بندہ آیا ساڑھے کورشامی اسا کہا جی سارے گرانے کٹھے ہو جاؤ میں گل کرنی سارے لوگ گرانے کٹھے ہوئے اسا کہا جی میرے نا تاون کرے ہیں تو ان پتا ہے میں اکھے سوکے تو اٹھے کام ماؤنا تو اٹھے چھوڑ بھی تھانیاں چھوڑا لے ہونا تو پتا ہے میرے گل کے ٹی وی بڑی ساری ہے تو جیڑا میں نے نا تاونہ کی تجان دیو میں ان تھانے پڑا دینے میں اتھے بڑا ہوا ہے شراب خانہ لوگ فرش روڑ گئے ٹینشنہ ختم اڑ گیاں تو میں ان سپورٹ کرے آجا ٹھیک ہے جی اگو قومیٹی گہ رہتا نہیں با بول لے با شراب حرام یہ تھے ہر نواندن جی ٹھیک ہے تیرے ناڑا پتا نہیں یہ کوڑے ہیں ان کی دے ناڑ وہ بھی چلا گیا تو مگر ایک دوسرا بندہ آیا اسا کہا یہ بلکل جھوٹ مورتا ہے تو واد کرتا ہے جھوٹے بلکل تو انو کھانا ہے تو سی میرے نا تاون کرو میں اتھے بڑا ہوا گا جوہ خانہ تاکہ ساٹھی نوجوان نسل دیئے تھے فریشمنٹ ہوں دی روے کچھ کمائی کر دیران کچھ اجار دیران نوجوان جدو جوہ کھلن گئے انہوں نے کہا ذہن ٹینشن ہے تو دور ہو جاوے گا اچھے جوہ خانہ بڑا نیا لوگ آنکھے حالا چلو ٹھیک ہے حقوں حکم سکین بند آیا اسا کیا بھائے اگر تسی غیرت کرو نا تو میرے ناڑ تاون کرو میں اتھے مسجد بڑا رہا چاہنا تسیدہ صحبت تسیدہ کند ناڑ کھڑو ہوگے یہ تروں بند ہی کھڑو نا نہیں نہیں تقریر مو گئی کند ناڑ کھڑو ہوگے اچھی مہت پا بکھا کند ناڑ ہے داب کے کند ناڑ بس آئی ترلا کرو ہیں جیڑیاں دن پا مسیطہ مسیدی ہیں انہوں نے ناڑ کھڑو جاؤ جگڑا لڑائی ہے کیڑی گل دی کوئی مسئلہ ہے کوئی انتو بجائے تجیڑیاں توپاں تلواراں مسجد ایک صدیف آجت وات نہیں نہ اٹھئیاں انہ دوان کوئی نہیں بچائنا اوڑ واری ساٹھی ہے صرف ساٹھو اس وجہ تو نہیں مار دے سیونت پیسے دے صرف اس کو علاوہ ہورمت سمجھو دھاٹے تک کمبوں کا مال ہے واری ساٹھی ہے کشمیر تو لے گے نبلان بیروت شام مصر آگر بیجان یمن شام ایران ایراک ٹکڑے ٹکڑے مار 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 اتو چلا کیے بناڑے مار دیں تناڑے آزم سی داستگر ناڑے چور ناڑے چتر ناڑے مار دیں او بجائے پا قرآن دی طاقت ساڑے کوئی نہیں اسلام دی طاقت کوئی نہیں دے طاقت بکر دے حلویا ناڑ دے دے سی گیاو ناڑ نہیں ہوں دی طاقت ہوں دی یہ حضور دے عشق ناڑ او جس بندے چاہ جائے او کلہ بندہ خیبردہ دروازہ چاہ کے جہاں ناڑے اندستہ ہے ٹل حضور دے عشق چے یہ تو قاضی بڑی سی سونی جی امام اللہ بڑا سونے کیے بھئی ساتھ ڈا دے لیں دعا سارے کر دیں مولوے جی ہوں دعا کرے ہیں اللہ نیک حاکم دے وے جنہ نارتوں کھڑا ہیں اوہ فجر دی نماز بگداد پڑ دیں اللہ حاکم نیک دے وے جیڑا تسیہ تعاون کر دیو نا امام تا میری گفتگو دیا کھری گر امام تا بھی رحمت اللہ تعالی اللہ بہت بڑے محدث گزرین آپ دا فتو ہے آپ کو کسے بندے مسالہ پوچھے آ اسا کہا حضور میں سینہ کپڑے در زینہ تے میں ظالمہ دے کپڑے سینہ کیا میں ظالمہ دا مددگار آ آپ نے فرمایا نہیں نہیں توں خود ظالمے مددگار تھے ہونے جنہ کو تو سوئی دھا گاتے بٹن لیں جنہ پتہ ہی کوئی نہیں بیا کپڑے کنہ دے زینہ ہے توں تے خود ظالمے مددگار ہونے جسی ظالم نہیں نا تے مددگار ہونے ضرورا خدا دنا جینج نہ ہوئے قیام تڑے دے میرا نبی پچھے دس ہے مال جان عزت شہرت مکار پیسہ مکان سب کو جدتا ساڑ دین واسطے کی کر کے آئے یہ تو جواب ہی کوئی نہیں ساڑے گڑے نہیں جواب ہے وہ سمجھے کرو جی تجڑے آنکھڑنا سمجھے کرو وہ کہنا تے زلیل ہو کی مردن تجڑے ایک گل کرنا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام انہ دا رانا بیس تارا ہوتا ہے انہ دا جانا بیس تارا ہوتا ہے دین دے فیدے کہ بلا عجی صاحب نو اسی کوئی نائے جان دے نائے سن جان دے اسی نکا کلان کوئی نائے جان دے نا کو زلیت نا کو نبیہ نے تے ہونے ایمان داری ناڑا سیتے چلو شگیردان یا اکتالوں کے صرف لوگ پنڈی گیپ دا نا سن لین نا تے میں لوگان ویک ہے کئی مرتبہ ڈائیم لین دے لوگ میں جی پنڈی گیپ جانے ساٹے موہو یا کسی دا موہو نکڑ جانا پنڈی گیپ اس طرح آچھ رکھ دین تے وہ دس دن گوتھ ہوندہ تو باب باہا کوئی توڑی جو ایسا بندہ با جندہ نکا کلائی چو مونگ فڑھی ہوندی ہوئے یا دیسی گیو ہوندہ ہوئے یا آٹھا ہوندہ ہوئے ایک واحد طریقے پلیوں پیسے لینے پہنگ دیں یہ ہی تھے اسلام دیکھو بھی یہ اسلام مال بھی منگ دیں اولاد بھی منگ دیں عزت بھی منگ دیں وقت بھی منگ دیں جیڑا بندہ ہے چارے شنیاں ایک واری دے سڑے موڑ اللہ سارا جہانوں دے سکتے اے پیر محر علی شاہ تاج دالے گولڑا آپ دینا تھوڑی جی زمین کسے بندے قبضہ کر لیں اوہ عدالت اس کیس چلتا رہا ایک دیڑے جا جا کہا اوہ محر علی خود آجاوے تیا کہ زمین میری ہے میں نہ کر دنا بابا جی نے فرمایا انجا قدر صوبہ محر علی یہ نوے لنی جو جا جنو فیصلے دا شاہو کے تو خود زمین کڑوں پوچھلے ہوئے اوکن دیئے ہزارہ دا مجمع ہے ہزارہ دا مجمع ہے اے جا جو کوئی غیرت آنا وہ اس مندے ناڑ لیں تو وہ سرزمین گولڑا تے آیا تو اس زمین ناڑکان لائیا زمین ندسنا تیرا مالک فلانے یا محر علی تے زمین بول کیا کیسی جججہ جلہ ہو گئے ہیں اے ایک زمین دا ٹکڑا ہے اللہ ساری خدا یہ نبد اے دنا ناڑ جھڑی ہے ایک باری حضور دیتے ہو کہ بیکھی ہے ایک باری حضور دیتے ہو کہ بیکھی ہے اے پھیری کرنے آنے آنے تو اسی پتہ نہیں کیسکتے ہو اے پنڈے جریڑی آنے یا کشہ بیچے آنے او اکثر پتھان ان دن او اے گل کردن سودہ نہ بلے چیک کرنے کو کوئی پیسے نہیں ہے چیک کر لے ایک باری اسلام دا لطف تے لو ساری زندگی دی لگ گئی ہے وک دیاں پھڑے کھا دیاں رول دیاں لگ دا کو جی نہ اے دے کوئی شیعہ بھی نہ نہ دیتی لاب کوئی نہ کوئی شیعہ ضرور جاتی سکہ پے ہو گئے بیرا ہو گئے بیٹا ہو گئے جو ہو گئے اگر وہ دین دے مخالف ہے او مولویتاں پیر تاں جیڑی بنائے تاں ساڑا کو جنے لگ دا ساڑا رشتے دار ہو ہی ہے جیڑا حضور تا بھی تابے دارے حضور تے دین دا بھی تابے دارے تے جیڑا تابے دار ایک باری حضور تا ہو جائے اس دے بارے ساڑے ندریاتوں دنے سہنا لگ دے رضو بابا سہنا لگ دے رضو بابا اگر وہ دین دے مخالف ہے او مولویتاں پیر تاں جیڑی بنائے تاں ساڑا کو جنے لگ دا ساڑا رشتے دار ہو ہی ہے جیڑا حضور تا بھی تابے دارے حضور تے دین دا بھی تابے دارے تے جیڑا تابے دارے ایک باری حضور تا ہو جائے اس دے بارے ساڑے ندریاتوں دنے سہنا لگ دے رضو بابا 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 ختم نبوت دے او کا پہرہ لگ دے یاد نسالی ناموس رسالت ریکھ دے جذبہ لگ دے خون حلالی عزت رسول تے کٹ جا کٹ جا کٹ جا اے ہو تستایا رزوی بابا سہنا لگتا ہے جیڑا حضور نے مکہ دی گھنئے جی دسیا خبردار رب وحدہ حولہ شریقے میں اللہ درسولہ آج تحریک لبینک پاکستان اور امت مسلمہ دے نوجوان ان اگلہ دا ترجمہ کر کے دسرین خبردار رب وحدہ حولہ شریقے دساٹے نبی تو بعد نگو نبی آئے نگو انہیں تادم قیامت انہیں کوئی نعرہ روے گا تاجدارے ختم نبو حسنے رو حسنے رو تسلامت رو وما علیہ